یہ یہ ہے کہ آپ کو اسلام کی طرف آنے کی رغبت پیسے ہوئی یہ بہت اچھا سوال ہے لیکن اس کا میں شارٹ میں جواب دوں گا تو ہدایت تو اللہ رب العالمین نے دی لیکن میں یہ میسج ہمیشہ دیتا ہوں اور اس سوال سے میں کیونکہ بھول گیا تھا یہ سوال نے مجھے ریمائنڈ کر دیا آج بھی وہی میسج آپ سب کے لئے دینا چاہوں گا میرے ساتھ ایک دوست عمران نامی ایک بچہ پڑھتا تھا اور اس کے پادر جج تھے بچپن سے ماں واپ نے اپنے بیٹے کو یہ تعلیم دی کہ تم کسی بھی حال میں کسی بھی قیمت پر نماز نہیں چھوڑو گے چاہے تم کو کتنی بھی سزا ملے اور میرا مینجمنٹ اسکول کالیج کا وہ ڈیلی زہر کی نماز پڑھ کے بیس منٹ لیٹ آتا تھا ڈیلی بیس چھڑیا مار کھاتا تھا اور کئی مہنوں سے یہ سلسلہ جاری تھا اس طرح سے اس کے دونوں ہاتھ مار کھا کھا کر کے خون جم گیا تھا آدت سی ہو گئی تھی گٹھے پڑ گئے تھی میں جب کیونکہ اس وقت میں بنارس کا پجاری تھا جب میں وہاں آیا ایک ہفتے تک میں نے دیکھا میں نے اس سے کہا کہ بھائی تو اپنے ایشور کی بھکتی باد میں کر لیا کہ اس طرح سے تو سزا کیوں پا رہا ہے دیلی تیر کو مار پڑ رہا ہے تو برداشت کر رہا ہے تو اس نے کہا پنڈیج جی آپ اپنے ایشور کی بھکتی کبھی بھی کر سکتے صبح دوپہر شام مندیر میں جا کر کے یا تو مندیر آپ گھر میں بنا لیں کیونکہ بھگوان آپ کے انڈر کنٹرول ہوتا ہے آپ بھگوان کے انڈر کنٹرول نہیں ہوتے اور ہم مسلمان ہیں ہمیں پانچ وقت کی نماز ڈیلی فرض ہے اور اپنے وقت پر فرض ہے اگر ہمیں میرے ماں باپ بچپن سے مجھے نماز پڑھنے کے لیے وقت پر ترغیب دیئے ہیں اگر آپ کے منجمنٹ کوئی اس سے بھی زیادہ سزا دینے کے لیے تیار ہیں تو میں بھگتنے کے لیے بھی تیار ہوں لیکن میں اپنی نماز نہیں چھوڑوں گا پس اس کا یہ عمل اس نے مجھے اسلام کے بارے میں نہیں سمجھایا صرف اس کا یہ عمل اور میں اس کے والد نے مجھے قرآن دی ہندی میں میں اس کو ویدوں سے ریسرچ کیا تین سال تک ریسرچ کیا اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا جس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں کہ ایک آچارے سنجے پرشاد دوبے دی آج احمد دوبے آپ کے سامنے ہیں احمد پنڈک اور میسیج جو ہمیشہ ہر ایک کو دیتا ہوں اگر آج یہ بعد یہاں سے آپ اپنے بچوں کو بھی عمران بنانے کی کوشش کریں گے یا عمران بنائیں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ بہت سارے آچارے سنجے پرشاد دوبے یا اے اور بہت سارے آچار بہت سارے لوگ گوپار رام راجے جو کچھ بھی ہوں گے جو شنکرہ چارے ہوں گے وہ احمد بن کر کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی اگر ہم اپنے اولاد کو عمران جیسا بنائیں